خبر ایسا اداروں کے مطابق سائنسی ماہرین نے دنیا کی دباہی سے متعلق مستقبل میں ہونے والے ایک تصادم سے متعلق بتایا ہے کہ ایک سیارچہ جو باعث ایٹم بموں کی طاقت رکھتا ہے زمین سے ٹکرائے گا دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خلا میں زمین کی طرف بڑھنے والے سیارچوں میں سے اگر کوئی قرائے عرض سے ٹکرا گیا تو کیا ہوگا ایسا تو سوچنا بھی خوفزدہ کر دینے والا ہے لیکن سائنسدان اس ٹکراؤ سے بچاؤ کے لیے پوری طرح تیار ہیں یورپی یونین کے ایک خلائی تحقیقی منصوبے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خلا کو زمین کے قریب آنے سے روکا جائے اس کے لیے خلا میں تیرتے ہوئے سیارچوں یا ایسٹیروائٹس اجسام کا نہ صرف مسلسل مشاہدہ کیا جاتا ہے بلکہ ایسی حکمت عملی بھی تیار رکھی جاتی ہے کہ سیارچوں کے زمین سے ممکنہ ٹکراؤ سے کیسے بچا جا سکتا ہے سیارچے خلا میں انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے ایسے پتریلے یا دھاتی اجسام ہوتے ہیں جن میں سے کئی کا روخ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے یعنی زمین کی طرف یہ سیارچے زمین پر زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ زمین پر درجنوں کلومیٹر قطر کے ایسے ہی ایک سیارچے نے کئی ملین سال پہلے ایسی وسی تر تباہی پھیلائی تھی کہ ڈائنوساز کی نسل ہی ختم ہو گئی تھی یہ تصادم اس قدر شدید رہا ہوگا کہ اس سے نہ صرف ڈائنوساز کی مختلف انواہ ہمیشہ کے لیے مادوم ہو گئیں بلکہ اس دور میں زمین پر بسنے والی دیگر پچھتر فیصد بری اور بحری سپیشیز کا بھی مکمل طور پر صفایہ ہو گیا اس کے علاوہ سیارچے کی پوری طاقت کے ساتھ دھماکے سے پھٹنے کے بعد زمین کے موحول اور آب و ہوا میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں واقع ہوئیں کیونکہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کررہ ارز کے کسی بھی علاقے میں محض ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے سورج کی روشنی کئی کئی ماہ تک رکی رہتی ہے جس سے اس علاقے کا درجہ حرارت بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں کی آبادی ہی نہیں نباتات اور ہیوانات بھی براہ راست گرد و غبار اور گاڑھے دھوئے کی زد پر ہوتے ہیں تو کیا ہم انسان خود کو ایسے کسی نئے خلائی تصادم سے بچا سکتے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ایلن ہیرز کا تعلق جرمنی کے خلائی تحقیقی ادارے سے ہے اور وہ یورپی یونین کے نیو شیلڈ نامی منصوبے کے سربراہ بھی ہیں ان کی ٹیم کا کام زمین کو سیارچوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچائے رکھنا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت کسی سیارچے کے زمین سے ٹکرا جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے ناظرین خلا میں ایسے ایسٹیروائٹس کی موجودہ معلوم تعداد بارہ ہزار کے قریب ہے جو اصولی طور پر کررہ ارز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لیکن خیال یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر سائنس دان زمین کی طرف بڑھنے والے ایسے سیارچوں کا رخ موڑ بھی سکتے ہیں کئی ٹن وزنی کسی نہ کسی مسنوی سیارے کے ساتھ ایسے مخصوص سیٹیلائٹس کی مدد سے خلا میں سیارچوں کے سفر کی سمت کو جزوی طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے سیارچوں کے رخ کو تبدیل کرنا کس طرح کا خلائی سائنسی عمل ہوتا ہے اس بارے میں جرمن مرکز برائے خلائی تحقیق یعنی دی ایل آر کے ایلن ہیرس کہتے ہیں یہ ایک بڑا نپا طلا عمل ہوتا ہے آپ کو علم ہوتا ہے کہ کوئی سیارچہ کہاں ہے چونکہ سیارچے اور مسنوی سیارے کے درمیان کشش سقل بہت کم ہوتی ہے اس لیے سیارچے کی سمت میں معمولی سی تبدیلی ہی ممکن ہوتی ہے کافی زیادہ تبدیلی درکار ہو تو اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے دس سے لے کر بیس سال تک اگر کسی سیارچے کے رخ کی تبدیلی کے لیے وقت بہت کم بچا ہو تو پلین بی سے کام لیا جا سکتا ہے یعنی کسی سیارچے کو سیدھا سیارچے سے ٹکرا دینا ایسا پہلا عملی تجربہ سن دو ہزار بیس میں کیا گیا جب یورپی خلائی ایجنسی ای ایس اے اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے مل کر جڑوا سیارچوں ڈیڈی موس اور ڈیڈی مون کو نشانہ بنایا ایک مسنوی سیارے نے نگرانی کرتے ہوئے ایک لینڈر کے ذریعے نمونے حاصل کیے تو تین سو تیس کلو گرام وزنی ایک اور سیٹلائٹ سیدھا ڈیڈی مون سے جا ٹکرایا ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ اسے خلا میں سنوکر کا نام دے سکتے ہیں ایسے کسی تصادم کے بعد کسی ایسٹرائیڈ کے سفر کی سمت کس حد تک بدلی جا سکے گی اس کے لیے جرمنی کے شہر فرائی برگ کے ارنسٹ مارک انسٹیٹیوٹ میں ماہرین جو تجربے کر رہے ہیں ان میں ایک سیٹلائٹ کی طرح کے جسم کو ایک سیارچے جیسے مادے کے ساتھ دس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ٹکرایا جاتا ہے یہ تقریباً اتنی ہی رفتار ہے جتنی سچ مچ خلا میں دیکھی جاتی ہے ایک زمینی تجربہ گاہ میں اس خلائی نویت کے تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے کسی سیٹلائٹ کے کسی ایسٹرائیڈ سے ٹکرانے پر اس سیارچے کی سطح پر دو گناہ طاقتور رد عمل پیدا ہوتا ہے فرائبر کے ارنسٹ مارک انسٹیٹیوٹ کے محقق فرینک شیفر کہتے ہیں اس تجربے سے ہم نے اسی طرح کی صورتحال کا جائزہ لیا کہ ایک پروجیکٹائل کی صورت میں سیٹلائٹ اس سیارے سے کیسے ٹکرائے گا اور یہ سیارچہ اسے کتنی قوت سے واپس بھیجے گا یہ وہی اصول ہے جیسے کسی جیٹ کا انجن کام کرتا ہے بہت تیز رفتاری سے انجن سے فاضل مادوں کے اخراج کے باعث بھی جیٹ کی رفتار مسلسل زیادہ ہوتی جاتی ہے لیکن یوں صرف چھوٹے اور بہت ٹھوس اسٹریوائٹس کا رخ ہی بدلا جا سکتا ہے کسی بہت بڑے سیارچے کی سطح اگر نرم ہو اور اس میں اسفنج کی طرح کے سراخ بھی ہو تو رد عمل کی قوت بہت کم ہوتی ہے اور سیارچے کے سفر کا رخ بدلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے یورپی یونین کے خلائی منصوبے نیو شیل کے سربراہ ایلن ہیرس کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا سیارچہ زمین کی طرف آ رہا ہو اور ہمیں اس کا پتہ بھی بڑی تاخیر سے چلے تو پھر اس کے خلاف ہمارے پاس صرف ایک ہی آخری حل ہوگا یعنی کوئی جوہری میزائل لیکن اس طرح کسی جوہری میزائل سے نشانہ بنائے جانے کے ساتھ کوئی بہت بڑا سیارچہ جب دھماکے سے پھٹے گا تو اس کے مختلف جسامت کے بہت سے ٹکڑے ہو جائیں گے بعد میں یہی خلائی ٹکڑے کوڑے کی صورت میں بھی زمین کا رخ کر سکتے ہیں اور ایسے کسی عمل کے نتائج بھی بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پھر کسی سیارچے کے زمین کے ساتھ ممکنہ تصادم سے پوری طرح کیسے بچا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ نیو شیلڈ بنصوبے کے خلائی ماہرین زمین کی طرف بڑھنے والے تمام سیارچوں پر نظر رکھنے میں کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے اس لیے کہ ایسے جس بھی سیارچے کو انہوں نے دیکھ لیا اسے تو وہ شاید روک ہی لیں گے خبرانسہ اداروں کے مطابق سائنسی ماہرین نے دنیا کی تباہی سے متعلق مستقبل میں ہونے والے ایک تصادم سے متعلق بتایا ہے کہ ایک سیارچہ جو باعث ایٹم بموں کی طاقت رکھتا ہے زمین سے ٹکرائے گا یہ سیارچہ جو ہر چھ برس میں زمین کے قریب سے گزرتا ہے اس کا نام بینو ہے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 169 سال کے بعد یعنی 24 ستمبر 282 کو اس سیارچے کا زمین کے ساتھ ممکنہ طور پر تصادم ہو سکتا ہے بتایا گیا ہے کہ ناسا اس سلسلے میں اس سیارچے کا رخ بدلنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے جو اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے امریکی ماہر کے مطابق اس سیارچے کا رخ بدلنے کی کوشش کا سفر سات برس پر محیط ہے جو اب جلد ہی ختم ہونے والا ہے سیارچے سے متعلق سائنسی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ کم و بیش پانچ سو میٹر طویل ہے اور زمین سے جس جگہ پر یہ سیارچہ ممکنہ طور پر ٹکرا سکتا ہے وہاں سے 965 کلومیٹر دور تک تباہی کا سبب بن سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق بینوں پتھروں کے ڈھیلے مجموعے سے بنا ہوا ہے اس کی لمبائی پانچ سو میٹر یعنی سولہ سو فٹ ہے جو ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ سے قدر وسیع ہے لیکن چیکسو لب سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے جو تقریباً 66 ملین سال پہلے زمین سے ٹکرایا تھا ریپورٹس کے مطابق ناسا اس چٹان کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے صرف اس لیے نہیں کہ اگلے تین سو سالوں میں اس کے ہمارے سیارے سے ٹکرانے کے بیرونی امکانات موجود ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ نمونیں 4.6 عرب سال پہلے نظام شمسی کی تشکیل کے بارے میں نئی آگاہی فراہم کریں گے اور ممکنہ طور پر ہماری زمین میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی کھوج لگائیں گے حال ہی میں ناسا کا ایک کیپسول ممکنہ طور پر آئندہ صدی زمین سے ٹکرانے والے سیارچے کے نمونے لے کر زمین پر اتر گیا خلائی کیپسول سیارچے کی سطح سے مٹی کا اب تک کا سب سے بڑا نمونہ لے کر مشن کے آغاز کے سات سال بعد یوٹا کے سہرہ میں اترا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی آف ایرزونا سے تعلق رکھنے والے مشن کے سربراہ سائنسدان دانتے لوریٹا ان نمونوں کے ساتھ ٹیکساس جائیں گے لینڈنگ سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہیوسٹن میں اگلے ایک یا دو دن میں کنٹینرز کا افتتہ سچائی کا حقیقی لمحہ بھی ہو سکتا ہے اور سیرس ریکس نے اس کا نمونہ 1999 میں دریافت ہونے والے ایک چھوٹے سیارچے بینوں سے جمع کیا تھا خلائی چٹان کو زمین کے قریب ترین شے کے طور پر درجہ بندی کیا گیا کیونکہ یہ ہر چھ سال بعد ہمارے سیارے کے نسبتاً قریب سے گزرتا ہے سائنسدان اس قیمتی سامان کی جانچ کے لیے بے چین ہیں جس کے بارے میں لینڈنگ سے قبل اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کا وزن 250 گرام ہے یونیورسٹی آف ایرزونہ کے پروفیسر کے مطابق ہم مستقبل میں کئی دہائیوں تک اس مواد پر کام کرتے رہیں گے یہ سات سال کا خلائی مشن تھا جس میں نظام شمسی کے سب سے خطرناک پتھر کہلائے جانے والے ایسٹرائیڈ کا متعلق کیا گیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں